اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ابھی ہم سیون پائنٹ تھری ایکسرسائز کا کوشن نمبر سیون سال کرتے ہیں اور یہاں کوشن میں گون ہے کہ کاؤس تھیٹا کی ویلیو مائنس ٹو آور تھری گون ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھیٹا از ان کوارڈنٹ نمبر سیکنڈ کہ تھیٹا سیکنڈ کوارڈنٹ کے اندر لائک آ رہا ہے تو ہم سب سے پہلے کاؤس تھیٹا کا فرمولا لکھیں گے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے بیس آور ہائپوٹینیوس اس کا فرمولا ہوتا ہے کمپیریزن کریں گے تو اس کا مطلب ہے بیس جو ہے وہ ٹو کے ایکول ہے اور ہائپوٹینیوس جو ہے وہ تھری کے ایکول ہے نیگٹیف سائن آپ نے یہاں جو ہے وہ شامل نہیں کرنا ساتھ میں بیس کی ویلیو آپ ٹو لکھیں گے اور ہائپوٹینیوس کی ویلیو تھری لکھیں گے اور اس کی مدد سے آپ جو تھرڈ ویلیو ہے پرپینڈی کولر اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے پیتھا گورس تیورم اپلائی کریں گے سکیر آف آئیپوٹینیوس ایکل ٹو سکیر آف پرپینڈی کولر پلس سکیر آف بیس کا فرمولا لگائیں گے اس میں ویلیوز بوٹ کرنی ہے تھری کا سکیر نائن ہوتا ہے ٹو کا سکیر فور ہوتا ہے فور کو ہم نے شفٹ کرنا ہے مائنس کر کے فائیو ریزلٹ آئے گا دونوں سائٹ پر ہمیں روٹ لینا ہے سکیر روٹ جب لیں گے تو پرپینڈی کولر کی ویلیو انڈر روٹ فائیو آ جائے گی اب اس کی مدد سے اب ہمارے پاس تینوں ٹرگنومیٹک جو سائٹز ہوتی ہیں جو سوری رائٹ اینگل ٹائنگل کی جو تھری سائٹز ہوتی ہیں پرپینڈی کولر بیس اینڈ ہائپوٹینیوس تینوں ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ہم سائن تھیٹا بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فارمولا اپلائے کریں گے پرپینڈی کولر اور ہائپوٹینیوس اور پرپینڈی کولر کی ویلیو انڈر روٹ فائیو اور ہائپوٹینیوس کی ویلیو انڈر روٹ سوری تری پوٹ کریں گے یہاں سیم اسی طرح کاؤس تھیٹا کا فارمولا اپلائے کریں گے اس کی ویلیو پوٹ کریں گے تین تھیٹا کی ویلیو لکھیں گے کو سیکنڈ کی لکھیں گے سیکنڈ کا فارمولا لکھ کر اس کی ویلیو کاؤٹ کی ویلیو لکھیں گے فنکشن ہے کوسیکنڈ یہ دونوں پوزٹیو ہوتے ہیں باقی تمام ٹرگنومیٹک ریشوز نیگٹیو ہوتی ہیں تو ہم سائن اینڈ کوسیکنڈ کی ویلیو کے ساتھ نیگٹیو کا سائن نہیں لگائیں گے کوز سیکنڈ ٹین اینڈ کاٹ سب کے ساتھ ہم نیگٹیو سائن پوٹ کریں گے یہاں سیم ایسی طرح کوشن نمبر ہمارے پاس ایٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس گیون ہے ٹین ٹیٹا ایکل ٹو فور آور تھری اینڈ سائن ٹیٹا ایس نیگٹیو آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سائن ٹیٹا لیس دن زیرو کا مطلب ہے سائن ٹیٹا ایس نیگٹیو آپ یہاں ٹین کی ویلیو کو ابزر کریں فور اور تھری دونوں پوزٹیو ویلیوز گیون ہے اور ہم اگر اس کو ابزر کر کے یہاں پہلے ہم ایک ڈیٹا بنائیں گے رف سکیچ میں آپ رف ویلیو لکھیں گے کہ ٹین ٹیٹا پوزٹیو ویلیو ہے اس کا مطلب پوزٹیو ٹین جو ہے وہ کہاں کہاں ہوتا ہے آپ اس چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ کے مطابق آپ ابزر کریں تو ٹین جو ہے فرسٹ میں بھی پوزٹیو ہوتا ہے اور تھرڈ میں بھی پوزٹیو ہوتا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے سائن ٹیٹا نیگٹیو کہاں کہاں ہوتا ہے تو سائن ٹیٹا جو ہے وہ سیکنڈ سوری تھرڈ اور فورت کارڈنٹ کے اندر نیگٹیو ہوتا ہے تو ہم ایک سکیچ بنائیں گے یہاں لکھیں گے ٹین ٹیٹا پوسٹیو ہوتا ہے فرسٹ این تھرڈ میں سائن ٹیٹا نیگٹیو ہوتا ہے فرسٹ اینڈ فورت میں تو اس کا مطلب ہے جو کامن اینگل بن رہا ہے وہ کیا ہے تھرڈ ہے تو ہم یہاں پہلے ڈیسائیڈ یہ کریں گے کہ ٹیٹا لائز ان دہ تھرڈ کارڈرینٹ اور اس کے بعد پھر ہم ٹین ٹیٹا کا فرمولہ لکھیں گے ٹین ٹیٹا کا فرمولہ ہمارے پاس پرپنڈیکلر آور اور بیس ہوتا ہے تو کمپیریزن کرنے پر ہمیں پتہ چلا کہ پرپنڈیکلر کی ویلیو فور اینڈ بیس کی ویلیو تھری ہے تیسری ویلیو ہائیپوٹینیوز کی پہلے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے پیتہ گورس تیورم اپلائی کریں گے یہاں اور پیتہ گورس تیورم کے مطابق اس کو ہم سال کر کے ہائیپوٹینیوز کی ویلیو فائیو فائنڈ آؤٹ کریں گے یہاں ہم نے روٹ لی ہے دونوں سائٹ پر جس کی وجہ سے ہمارے پاس سکیئر کینسل ہو گیا اور ٹوانٹی فائیو کا روٹ فائیو آ گیا ہمارے پاس پھر ہم سائن تیٹا کا فرمولہ کاؤس تیٹا کا ٹین تیٹا کا کو سیکنڈ سیکنڈ اینڈ کاؤٹ تیٹا سارے فنکشن کے فرمولے لے کر ان کے مطابق یہاں پرپنڈیکلر بیس اور ہائیپوٹینیوز کی ویلیوز پوٹ کرتے جائیں گے اور ان کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہم نے یہاں ڈیسائیڈ کیا تھا تیٹا سے تھرڈ کاؤڈنٹ میں ہے اور تھرڈ کاؤڈنٹ میں ٹین اینڈ ٹین کا پوزٹ فنکشن پوزٹیو ہوتے ہیں باقی چار فنکشن نیگٹیو ہوتے ہیں تو باقی چاروں کے ساتھ ہم نے مائنس کا سائن پٹ کرنا ہے اور ٹین اور کاؤٹ کے ساتھ ہم نے پوزٹیو سائن ہی لکھنا ہے اسی طرح کوشن نمبر نائن ہے ہمارے پاس سائن تیٹا کی ویلیو ہمارے پاس گون ہے وان آور انڈر اوٹ ٹو اور ساتھ میں مائنس کا سائن بھی لگا ہوا ہے اور اس نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ تھیٹا اس ناٹ ان دا کاؤڈنٹ نمبر تھرڈ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائن کی ویلیو ہمارے پاس نیگٹیو ہے اور سائن کی جو ویلیو نیگٹیو شو ہو رہی ہے ہمیں پہلے یہ چارٹ کے مطابق جو پہلے آپ کو سکھایا جا چکا ہے اس کے مطابق ہم یہ دیکھیں کہ سائن تیٹا نیگٹیو جو ہے وہ تھرڈ اینڈ فورتھ کاؤڈنٹ کے اندر ہوتا ہے تو تھرڈ کاؤڈنٹ میں تو وہ پہلے ہی ڈینائی کر چکا ہے کہ تھرڈ کاؤڈنٹ کے اندر تھیٹا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ تھیٹا جو ہے وہ جسٹ فورتھ کاؤڈنٹ میں ہی ہو سکتا ہے تو پہلا ڈیسیجن ہم یہاں لکھیں گے تھیٹا لائز ان دا فورتھ کاؤڈنٹ سائن تھیٹا کا فرمولہ لکھیں گے پرپنڈی کولر آور ہائپوٹنیوز فرمولہ ہوتا ہے تو یہاں پرپنڈی کولر کی ویلیو وان اور ہائپوٹنیوز کی ویلیو انڈر روٹ ٹو ہوگی نیگٹیو سائن کو آپ نے جب ویلیوز لکھنی ہے تو اس وقت نہیں لکھنا ساتھ میں کیونکہ نیگٹیو سائن جسٹ کاؤڈرنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے یہاں تو ویلیو پرپنڈیکولر کی ویلیو ون اور ہائپٹینیوز کی ویلیو انڈر روٹ ٹو ہے تو پیتھا گورس تھیورم اپلائے کر کے پہلے ہم بیس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ میں نے سٹیپس یہاں سال کیے میں اور بیس کی ویلیو ہم نے ون فائنڈ آؤٹ کر لیے اس سے آگے آپ نے خود کرنا ہے یعنی اس کے بعد آپ فرمولہ لکھیں گے سائن تیٹا کا کاؤس تیٹا کا ٹین تیٹا کا کو سیکنڈ کا سیکنڈ کا اور کاؤس تیٹا کا فرمولہ لکھنے کے بعد آپ پرپنڈیکولر ہائپٹینیوز اور بیس کی ویلیوز کو اس کے اندر پوٹ کریں گے کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ تیٹا لائز ان دا فورتھ قوارڈنٹ تو آپ نے رول کے مطابق کاؤس اینڈ سیکنڈ کی ویلیو کے ساتھ پوزٹیف سائن پوٹ کرنا ہے کیونکہ یہ فورتھ قوارڈنٹ کے اندر کاؤس تیٹا پوزٹیف ہوتا ہے اور اس کا پوزٹ فنکشن یعنی سیکنڈ تیٹا پوزٹیف ہوتا ہے باقی تمام ٹرگنومیٹک ریشوز یعنی سائن کو سیکنڈ ٹین اور کاؤٹ کی ویلیو کے ساتھ آپ مائنس کا سائن ضرور لگائیں گے تو اس طرح سے آپ اس کوشن کو خود سال کر سکتے ہیں کوشن نمبر ٹین جو ہے اس میں ہمارے پاس کو سیکنڈ تیٹا کی ویلیو گیون ہے اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ تیٹا is پوزٹیف وہ بھی آپ نے خود کرنا ہے کیونکہ اس کوشن میں سیکنڈ تیٹا کی ویلیو پوزٹیف بتائی گئی ہے اور کو سیکنڈ تیٹا کی ویلیو بھی جو ہے ہمارے پاس پوزٹیف ویلیو گیون ہے کو سیکنڈ اینڈ سیکنڈ بوث آر پوزٹیف ان فرسٹ کارڈرنٹ تو ہم وہاں سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ تیٹا لائز ان دا فرسٹ کارڈرنٹ اور اس کے مطابق آپ نے وہاں بیس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنی ہے پیتا گورس تیورم لگا کر اور پھر جب بیس آپ کے پاس فائنڈ آؤٹ ہو جائے تو پھر باقی ٹیگنومیٹک فانکشنز کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آئی ٹھنک کوشن نمبر ایٹ نائن سیون سوری سیون ایٹ نائن اینڈ ٹین کوشن آپ اپنی کوپی میں کر سکتے ہیں اس طرح سیون پوائنٹ تری ایکسرسائز آپ مکمل کریں کل آپ نے اس کا سلوشن مجھے سینڈ کرنا ہے کل دن بارہ بجے تک آپ اس کو مکمل کریں شکریہ اللہ حافظ